بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد اسلام علیکم عزین میں ہوں آپ کا میزمان خالد شمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین عمران خان کے لونگ مارچ کے ساتھویں روز وزیر آباد میں عمران خان پہ کاتانہ حملہ ہوا اس کے نزیجے میں عمران خان سمیت چودہ افراد زخمی ہوئے ان میں سابق گورنر عمران اسمیل سینیٹر فیصل جعوید اور دیگر پی ٹی آئی کے رینما حامل ناصر چٹھا کے صاحب دادے احمد چٹھا جو منیجر تھے پاکستان تحریک انصاف کے اور جو یہ کنٹینر کی انتظامات دیکھتے تھے راشد فاروق خان پی ٹی آئی کے رینما اور دیگر افراد جو زخمی اور ایک پی ٹی آئی کا کارکن معظم نامی شخص جو ہے وہ اس میں شہید ہوا حملہ آور کو فائر کرتے وقت جو ہے کہ پی ٹی آئی کے ہی ایک کارکن نے دیکھ لیا اور اس نے بھروقت جب اس کے ہاتھ کو پکڑا تو اس کا نشانہ خطا ہو گیا اور اس کا پسٹل کا رخ نیچے ہوا اور یہ اس وقت ہوا جب وزیر آباد میں یہ کانوائے بڑھ رہا تھا آگے اور اس وقت کنٹینر سے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں اور جب یہ فائر ہوا ملزم جو پکڑا گیا جو فائر کرنے والا حملہ آور اس کی جو شناخت ہوئی ہے محمد نوید کے نام سے ہوئی ہے اور پولیس نے فائر درج کرنے سے پہلے اس کا ویڈیو بیان لے کر پاکستان ٹیلویزن اور بالخصوص جو پی ٹی ایم کے پرو ٹی وی چینلز ہیں ان تک پہنچا اور پھر اس کے بعد تمام سوشل میڈیا اور میڈیا کی اوپر وہ ریلیز ہوا جس کی تحقیقات چیف منسٹر پنجاب پرویز الائی نے اس کی تحقیقات کو حکم دے دیا ہے کہ یہ جلد بازی میں کس نے یہ کام کیا اور اس کے ذمہ داران کون ہے اس کا تیین کیا جائے ان کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی دوسری طرف جو ہے کہ وہ جب بیان خود ریلیز جو کیا گیا اس کے اندر بھی کنٹرڈکشنز پائی جاتی ہیں کہ ایک وقت میں وہ یہ کہتا ہے جی کہ ازان ہو رہی تھی اور اس وقت کنٹینر کیوپر میوزک چل رہا تھا گھانے چال رہے تھے تو میں نے یہ فائر کیا اور یہ فیصلہ جو ہے ایک دم میں نے کیا اچانک فیصلہ کیا ہے کوئی پلیننگ نہیں میرے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے دوسری سانس میں وہ کہتا ہے جب یہ لاہور سے چلے تھے تو میں نے اس وقت فیصلہ کیا تھا کہ میں ان کو ماروں گا اور صرف عمران خان میرے نشانے پہ تھا اور کوئی بھی نہیں تھا تو یہ جس طرح عرشہ شریف قتل کیس کے اندر بہت جلد بازی میں پاکستان کے باز پرو گورنمنٹ میڈیا چینلز نے ایک خاص بیانیاں بنانے کی کوشش کی اور پھر بدقسمتی سے ابھی جو ہماری تحقیقاتی ٹیم گئی ہوئی ہے کینیا کے اندر وہاں سے بھی جو امیجز آ رہے ہیں ان کے جو انٹریکشن ہو رہا ہے وہاں کی جو پولیس کے ساتھ دیفینٹلی ہم اپنے دوست و موالک کے ساتھ اچھے تعلقات افیشل کے ساتھ ہمیں خوشگوار موڈ میں ہی ملنا چاہیے لیکن سوینئرز یا گفٹ ایکسچینج کرتے ہوئے اپنی تصویریں ریلیز کرنا اور میڈیا کے اندر آنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے امپریشن اچھا نہیں جایتا عرشہ شریف کی فیملی پہلے ہی اس کمیشن کی اوپر حکومتی کمیشن پر عدم اعتماد کا اظہار کر چونکہ عرشہ شریف کی فیملی انسانی حقوق کی تنظیمیں صافتی تنظیمیں اور تمام جماعتیں جو ہیں کہ وہ یونائٹیڈ نیشن سے اس کی تحقیقات کا مطالبہ کر رہی ہیں تو ایسے حالات کے اندر یہ واقعہ ہونا عمران خان صاحب پہ حملہ ہونا اور ان حالات میں کہ جب پاکستان مسلم لیگ نون کی مرکزی قیادت پبلیکلی پریس کانفرنس میں صبح شام سٹیٹ ٹی وی کی اوپر بیٹھ کر یہ کہتے ہیں جی کہ یہ فتنہ ہے اور اس فتنے کا سر کچلنا ہے اور بدقسمتی سے ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں ان کے بھی بڑے اہم ذمہ داران ٹی وی کی اوپر بیٹھ کے دو گھنٹے کی پریس کانفرنس کرتے ہیں اور پھر اس میں بھی وہ وہی فتنہ کا بیانیاں پیش کرتے ہیں تو ایسے حالات کے اندر جب یہ واقعہ ہو تو پھر اس کو ایک انفرادی قرار دے کر ایک مذہبی جنونی یا کچھ بھی کہہ کے اس کو ڈائیورٹ نہیں کیا جا سکتا اس کی بیچے یقیناً بھو سے عوامل ہو سکتے ہیں اب اس شخص نے جس پسٹل سے فائر کیا جو اسلحہ تھا وہ سستہ تو نہیں ہوگا نا وہ صرف لوگوں کا خیال ہے کہ چار پانچ لاکھ کا وہ ہے گولییں بھی ہزار بانہ سو کی ایک گولی آتی ہے میں نے تو کبھی خریدی نہیں ہے اندازہ نہیں ہے لیکن وہ اختلف لوگ جو آرہا اظہار کر رہے ہیں اس میں یہ بات کر رہے ہیں تو وہ یہ اسلحہ کھان سے آیا یہ گولییں کھان سے آئی کھان سے اس نے منیج کیا اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کا سائیکو انیلیسز ہونا ہے اس کی تفتیش ہونی ہے اس کا فورنزک ہونا ہے اس کے موبائل کا یا اور چیزوں کا وہ ساری جو سائنٹیفک انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں اس کے بغیر اس تیزی کے ساتھ بیان دلوا کر اور پھر اس کو ایک مخصوص سیاسی نظریات رکھنے والے میڈیا حوزز سے ریلیز کروانا اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کون سی سوچ کار فرما تھی اس لیے عمران خان صاحب نے حسد عمر کو اور میاں اسلام اقبال کو جو سبائی وزیر ہیں ان کو شوکت خانم آسپیٹل نے ملاقات کیلئے بلایا اور کہا کہ میرے بحافت کیو پر ایک بیان جاری کریں آپ کہ ان کے پاس بقول اسد عمر کے کہ عمران خان صاحب کے پاس یہ اطلاع تھی کہ ان پر حملہ ہوگا اور انہوں نے کھائی جی میرے پاس اطلاع تھی کہ تین لوگ اور ان تین لوگوں کا آپ نام پبلک میں ناؤنس کر دیں اتمین کہ عمران خان نے تین لوگوں کے خلاف اس کا ایف آئی آر درج کروانے کی ہدایات کی ہیں ایک ہے وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب دوسرے ہیں وزیر داخلہ جناب رانہ سناولہ صاحب اور تیسرے ہیں آئی آس آئی کے سینئر افسر ہیں میجر جنرل فیصل نصیر ان کا انہوں نے نام شہر لیا ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ اس تھانے کے اندر ان تینوں کے خلاف ایف آئی آر درج ہوتی ہے یا نہیں ہوتی دوسرا انہوں نے مطالبہ یہ کیا ہے کہ جی کہ ان تینوں کو فل فور اپنے عوضوں سے الگ کیا جائے اور اس کی آزادہ نہ تحقیقات کی جائیں اگر ایسا نہ کیا گیا تو پھر ملک گیر اتجاج ہوگا اب اس ملک گیر اتجاج کی کیا نویت ہوگی یہ عمران خان صاحب میرا خیال ہے کہ جب تھوڑا سٹیبل ہوں گے آج رات تک بہت ساری چیزیں کلیر ہو جائیں گی کل تک اور اس کے بعد جس عمران خان صاحب کو ہم یا پاکستانی قوم اور ایون ہمارے پاکستان کے ادارے بھی جانتے ہیں یہ عمران خان سکون سے بیٹھے گا نہیں اور خاص طور پر اس واقعے کے بعد اور اس واقعے کے بعد میرے خیال میں عمران خان مزید زیادہ خطرناک ہو کر جو ہے سامنے آئے گا اور اب انہوں نے تین افراد کو نامزد کر دیا ہے ان میں سے ایک شخص جو ہے اس کو آزم سواتی صاحب بھی روز بریس کانفرنس کرتے ہیں سپریم کورٹ میں بھی جا رہے ہیں میجر جنرل فیصل نصیر کا نام دے رہے ہیں جن کا تعلق آئی ایسائی سے ہے کچھ کوئی لوگوں کو بنانا کرتے ہیں مبیانہ طور کی اوپر ان کی اوپر یہ الزامات ہیں یہ الزامات بڑے سنگین ہیں اب عمران خان کا الزام اس سے بڑا الزام آگئے جی قاتلانہ حملہ مجھ پہ جو ہے کہ وہ ان تین افراد کی امام پر یہ کیا گیا ہے تو اب میرا خیال ہے کہ ریاست کی یہ ذمہ داری بنتی ہے ہم نے پہلے بھی کئی بار کہا جنرل راہیل شریف کے دور میں ایون جنرل کیانی کے دور میں ایون جنرل باجوا کے دور میں بڑے سینئر لیول کے لیفٹین جنرل میجر جنرل بریکیڈیر لیول کے افسروں کا کورٹ مارشل ہوئے ہیں مس کنڈکٹر جاسوسی کے الزام یا کورٹ مختلف جو ہے ایک انٹرنل ان کے ہوتے رہتے ہیں بعض رپورٹ ہوئے پیشمار رپورٹ نہیں بھی ہوئے تو صرف ایسے افراد کیو پر اگر یہ سنگین الزامات ہیں تو ان کی تحقیقات آزادانہ ہونی چاہیے الزامات سچی ہیں تو ان کے ساتھ پھر وہی سلوک کیا جائے جس نوعیت کی انہوں نے سنگین جرائم کی ہیں اور اگر الزامات سچی نہیں ہے تو پھر آپ قانون کے تحت الزام جھوٹا لگانے والوں کے خلاب بھی کاروائی کر سکتے ہیں لیکن اس کو فری ہینڈ نہیں چھوڑنا چاہیے جس طرح سے پچھلے ایک ہفتے سے مسلسل اس افسر کا نام لیا جا رہا ہے بات کی جا رہی ہے الزام لگایا جا رہا ہے اس سے ہمارے ریاستی ادھاروں کی بدنامی ہو رہی ہے یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے الزامات لگانے کا بھی لیکن دوسرے اینڈ سے تحقیقات کا آغاز بھی ہونا چاہیے اور ٹیکٹیکلی وہ نظر بھی آنا چاہیے صرف جو ہے کہ وہ اس انداز میں نہ ہوگی جیس انداز کے اندر رشن شریف کیس کے اندر ایک ایسے جج کو کمیشن کا سربراہ بنایا گیا جو خود جنر مشرف کا وفادار وہ آئین کا وفادار نہیں تھا وہ جنر مشرف کا وفادار تھا اس نے پی سیو کے طے طلب اٹھایا اور وہ کرپشن کے چارجز تھے سپریم بیویڈیشل کونسل نے اس کا نوٹس سرب کیا تھا اور پھر اس کو صیفہ دینا بنا تھا اس لیے خدارہ ہمیں اپنے ملک کو اپنے اداروں کو عزت اور بکار کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں اپنی کالی بھیڑوں کی شناخت کر کے خود ان کا اتصاب کرنا ہوگا ورنہ حالات کو اس طرف نہیں جانا چاہیے آج میں نے کچھ مناظر دیکھے پشاور کے اندر ایک بڑے گھر کے دروازے کے باہر لوگ اگٹھے ہو کے ہمارے اداروں کے خلاف نعرے لگا رہے تھے یہ نہیں ہونا چاہیے نہ ہمارے عوام میں اپنا طرز عمل بھی ٹھیک کرنا ہوگا ورنہ خدا نہ خاصتہ ہر شہر ہر قلی میں اس قسم کے مظاہرے ہوں گے اس قسم کے حالات سے فوری طور گریز کرنے کے لیے وہ کریں جو قانون کہتا ہے آئین کہتا ہے وہ نہ کریں جو آپ قانون اور آئین کو اپنی مرضی کی طرح موڑنے کی کوشش کرتے ہیں یہ کسی طور کی اوپر اداروں کے لیے ملک قوم کے لیے ٹھیک نہیں ہے اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب اگلا لائمل کیا اعلان کرتے ہیں ہمارے ادارے اس پہ کیا کاروائی کرتے ہیں لیکن جو جو صورتحال ڈیولپ ہوتی رہے گی آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے فیلال خال جمعی فجاز دیجئے اللہ حافظ